نیشنل بینک آف پاکستان میں مالی بے ضابط کیاں کرپشن کا توفان قائد قوانین کی کھل کر خلاف فرضیان سب کچھ منظر عام پر آنے والا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں بہت کچھ بتا دیا گیا سیکڑوں اور اب روپے کی حیر پھیر سندھائی کورٹ کے حکم نامے سی پی ڈبل تھری ٹو ایٹ کے تحت ملک کے سب سے بڑے مالیاتی ادارے کا آڈٹ ہوا تو ہو شروعہ انکشافات سامنے آگئے سپریم کورٹ اور سندھائی کورٹ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے پابندی کے باوجود بھاری معاوضے پر غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں بینک کاری کے تجربے سے نابلد اسی فیصد سے زائد سٹاف بھاری معاوضوں اور مرات کے مزے لوٹتا رہا تعلیم اہلی اور منی لانڈرنگ کے انظامات کے باوجود عارف عثمانی بطور صدر براجمان رہے عارف عثمانی ایک سو چوراسی عرب روپے مالیت کے فراڈ کے حوالے سے بھی ایف بی آر کو جواب نہ دے پائے وہی عارف عثمانی اب رحمت اللہ حسنی کو قائم مقام چارج دے کر خاموشی سے بیرون ملک روانہ ہو گئے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ایک اور نواز شریف ملک سے چلے گئے ہیں روزنامہ جدت اپنا فرض پورا کرتا رہا نیشنل بینک میں ہونے والی ہر ہر بدنوانی پر آواز بلند کرتا رہا متعلقہ اداروں کی توجہ مبزول کراتا رہا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلدار احمد صدر پاکستان عارف الوی وزیراعظم عمران خان آرمی چیف اور ڈی جی نیب کو اس صورتحال کا فوری نوٹس لینا چاہیے آرڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ میں نیشنل بینک میں ہونے والی ہو شروبہ کرپشن کی چشم کشا داستان ان قریب روزنامہ جدت منظر عام پر لا رہا ہے موسیقی